ہماری زبان میں مذکر مونس کا معاملہ ایسا گھڑب ہے کہ اس کا منطقی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے میں کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دہی ایک علاقے میں کھایا جاتا ہے اور دوسرے میں کھائی جاتی ہے عام لفظوں کی بات کرتا ہوں اسی چیز کو حقی صاحب نے ایک انتہائی لطیف طریقے سے ایک مضمون نے بیان کیا ہے ایک لفظ درد اس مضمون کا عنوان ہے میری چھوٹی سی بھتیجہ تیمینہ نے ایک دن سوال کیا سچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا میں نے کہا لڑکا وہ بولی کیوں میں نے کہا درد اٹھتی نہیں اٹھتا ہے اور اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے اس نے حجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں وہ شاید کہیں درد کو مونس بولتے سنائی تھی میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے تنگ کرتا ہے لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی ہیں وہ تو تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں آرام پہنچاتی ہیں نا وہ بولی مگر تکلیف تو لڑکی ہے اور آرام لڑکا اس پر میں نے ذرا چکرایا بات بنانے کو کہا بھئی بعض لڑکیاں بھی تو شریر ہوتی ہیں آخر تو بس تکلیف ایک ایسی شریر لڑکی ہے مگر دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رنج لڑکا اکثر اچھے اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا گیا ہے اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی پھر بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکا اور لڑکی کون بناتا ہے میں نے کہا بولنے والوں نے بنایا ہے جیسے اللہ میاں نے کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی بنا کر بھیج دیا ہے کہنے لگی وہ تو اس لیے بناتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو ان کا بیع ہو جائے گا تو کیا درد اور تکلیف کا بھی بیع ہو سکتا ہے اس کی منطق میرے لیے خاصی تریری خیر بن گئی تھی پہلے تو میں فقط ہنس دیا ذرا محلت لینے کے لیے کہ کوئی نکتہ سوجھے تو اس کو کچھ بتاؤں کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے جسمانی درد کا دلی تکلیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہی ہے دونوں ایک ہی ذات کے ہیں تیمینہ پوچھنے لگی پھر کیا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں آہیں آنسو کراہیں سبکی سسکی انہی کے بچے تو ہیں آنسو کو چار لوگ شریح لڑکا ہی بتاتے رہے ہیں آنسو ٹھہرتا نہیں گھر سے نکل پڑتا ہے وہ بولی ٹھہریے ٹھہریے ایک آنسو کو چھوڑ کر یہ تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں آہیں کراہیں توبہ اوف سسکی میں نے کہا کیا مزائقہ ہے ان کے لیے کوئی جہیز وغیرہ کا انتظام تو کرنا نہیں پڑتا اب اس نے پوچھا کہ انہیں پہچانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا میں نے کہا ایسے ہی جیسے آدمیوں کو یعنی نام سے اب کسی کا نام شاہدہ ہے تو وہ لڑکی ہے اور شاہد ہے تو وہ لڑکا شاہد کی طرح زاہد قاسد والد مرشد قائد سب لڑکے شمار ہوں گے یہاں میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھندے میں پھسا لیا وہ جھٹ بولی مگر قائدہ تو لڑکا ہے جب شاہدہ لڑکی ہے تو قائدہ اور فائدہ لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں شاہدہ تو آتی ہے قائدہ پڑھایا جاتا ہے اور فائدہ بھی ہوتی نہیں ہوتا ہے میں پھر کھسیانی ہنسی ہیں صاحب بولا دیکھو یہ ذرا زیادتی ہو گئی مگر سنو قائدہ کی جمع قوائد کو مونس بنا دیا ہے وہ فوراں بولی قوائد بن جاتے ہیں یا بن جاتی ہیں ابھی تو آپ نے کہا کہ قوائد کو قائدہ کے بدلے میں لڑکی بنائے گیا ہے میں نے سنجیدگی قائم رکھنے کے لیے کہا مطلب یہ ہے کہ سن کر یا پڑھ کر اس کی آواز سے محسوس ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مونس اس نے اپنی چلائی کہنے لگی مجھے تو درد لڑکی لگتی ہے میں نے پیچھا چھوڑھا رہا ہوں کہا ہاں ہاں تھیلو تم یوں ہی بولا کرو اور لوگ ہی بولتے ہیں تم اکیلی نہیں ہو مگر یاد رکھو کہ مذکر مونس کی کچھ واضح علامتیں بھی ہیں مثلا یہ پر ختم ہونے والے جتنے لفظ ہیں تم دیکھو گی مونس ہوں گے اور علف پر ختم ہونے والے لفظ مذکر جیسے امی ابا نانا نانی مرغی مرغا کنگی کنگا بکرا بکری تمہاری چچی میں تمہارا چچا تہمینہ پھر سوچ میں پڑ گئی بے حد حجتی واقع ہوئی ہے بولی تو بھائی کو بھائی کہنا تو غلط ہوگا بھا کہا کروں اور آپا کو آپی مگر یہ تو بڑی گڑ بڑ کی بات ہے کیا دھو بن کو دھو بھی کہوں اور دھو بھی کو دھو بات میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا دیکھو بعض لفظوں میں جو آخر میں یہ آتی ہے یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتی ہے جیسے دھوبی، دردی، نائی، قسائی، بساتی، کبابی وہ بولی تو یہ سب آپ کیا کہتے ہیں مؤنس ہیں اور ماما آیا کیا کہتے ہیں مذکر آیا آئیل کے آیا آیا وہ پھندے پر پھندہ ڈالتی جا رہی تھی مجھے ضروری کام یاد آ گیا میں نے کہا ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل ہیں مجھے ضروری کام یاد آیا